ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو سٹیڈی گلوز سٹیڈی گلوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس لیکچر میں ہم لکیور ریوینیو فور اسٹیٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ ٹاپک نیوز میں کیوں بنا ہوا ہے اسٹیٹس شراب کی بکری سے کیسے کماتی ہیں کیوں لکیور کی سیل اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے اتنا امپورٹنٹ سورٹس آف آرننگ ہے اور آر بی آئی کی ریپورٹ اس سندرب میں کیا کہتی ہے اس کے آنکڑے کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو لکیور کی سیل ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں بھی لیکچر میں جانیں گے کن آئیٹمز پر اسٹیٹ ایکسائز لگتا ہے کون سا راجہ شراب کی بکری سے سب سے زیادہ منافع کرتا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے اسٹیٹس کے لیے انیس روت کیا ہے ریوینیو کے ان کو بھی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہے تو آپ میری فیس بک پروفائل راشے سنگل پر پوچھ سکتے ہیں میں ضرور آنسر کروں گی this is our new logo you like it or not let me know in the comment section below دیکھیں چالیس دن کے لکڈاؤن کے بعد سینٹر نے لکڈاؤن کے تیسرے چرن میں کچھ ریائتیں دیں اور اس سے لیکچر کی سیل کو منجوری دے دیں اور شراب کے پرائز ستر پرسنٹ سے بڑھا دیے اور اس سے بھی بکری کم نہیں ہوئی لمبی لمبی کتارے ہمیں دیکھنے کو ملی سوشل ڈسٹرنسی کے نورمز تاک پر رکھے ہوئے دیکھے لیکن دوسری ہی اور اسٹیٹ گورنمنٹس کی ارننگ بڑھتی ہوئی دیکھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب اسٹیٹس کی اکانومی کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ سورٹس آف ریونیو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ لکڈاؤن کی ارننگ سے کیسے کماتی ہیں کیوں یہ ایمپورٹنٹ سورٹس آف ارننگ ہے سٹیٹس کے لیے دیکھیں جو لکڈور ہے وہ ایک بہت بڑا ایمانٹ سٹیٹس کے ایکس چیکر میں سٹیٹس یونین ٹیٹریز کے ریونیو میں بہت بڑا کانٹریبیشن دیتی ہے ایکسپٹ گجرات اور بیہار گورنمنٹ ٹھیک ہے گجرات اور بیہار سٹیٹ گورنمنٹ نے اس کو پروہیبٹ کر دیا تھا اور آندر پردیش نے بھی 2019 میں پروہیبٹ کر دیا تھا لیکن اللہ کر دی تھی اس کی سیل اگر آپ پروہیبٹ کر دینے کے لیے تیار ہیں آندر پردیش گجرات بیہار کے چیف منسٹر اور گورنر کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے جب ان کا نام آیا ہے تو آپ سے جانتے ہیں کیا چیف منسٹر ہیں کیا گورنر ہیں آپ کا ریویزن ہو جائے گا چلیے اب back to topic جو اسٹیٹس ہیں وہ شراب کی منفیکچرنگ اور سیلز پر ایکسائز ڈیوٹی لگاتی ہیں اور اس ایکسائز ڈیوٹی سے کافی زیادہ earning سٹیٹس کو ہوتی ہے اور special fees بھی لگاتی ہے جبکہ imported foreign liquor ہوتی ہے foreign سے منگائی ہوئی کوئی شراب ہوتی ہے imported ہوتی ہے تو اس پر special fees لگتی ہے transport fees بھی include ہوتی ہے MRP میں اور labor اور brand registration کے charges یہ سب include ہوتے ہیں ایک بہت comprehensive amount کافی بڑا amount ہوتا ہے شراب کا پھر بھی اس کے بعد یہ اتنی بکتی ہے اتر پردیش تو special duty بھی لگاتا ہے liquor پر جیسے کچھ special purpose کے لیے کچھ fund collect کرنا ہے تو special duty لگا دے گا liquor کی sale پر ٹھیک ہے جیسے ان کو maintenance of stray cattle کے case میں انہوں نے لگائی تھی اور RBA کی report اس صندوق میں کیا کہتی ہے اس کے آنکڑوں کو بھی جانیں گے اس سے پہلے کیوں important تھا کہ states میں اس کی sale کو بڑھانا دیکھئے اب COVID-19 کے چلتے economic activities تو بلکل تھم گئی ہیں سے 90% revenue source گھٹ رہا تھا ٹھیک ہے اس میں بھاری کمی تھی بلکل بھی revenue نہیں source تھا اور welfare کے لیے پیسہ خرج کرنا پڑ رہا تھا states کو تو اس سے بہت زیادہ ان کے جو کھا جانے ہیں وہ خالی ہو رہے تھے جب ہی یہ liquor کی sale کو start کیا گیا فیلال ہم بات کرتے ہیں کہ RBA کی report state finance a study of budget of 2019 and 2020 وہ کیا کہتی ہے تو اس کے مطابق شراب پر لگنے والی state excise duty سے 10 سے 15% revenue generate ہوتا ہے جو کی own tax revenue کا 10 سے 15% ہے مطلب اگر own tax revenue سے 100 روپے آ رہے ہیں تو 10 سے 15 روپے state excise duty سے آئیں گے جو کی شراب کی بکری پر لگ رہا ہے اور یہ زیادہ تر majority states کے case میں یہ جو آنکھڑا ہے یہ جو میں نے آپ کو 10 سے 15% والا بتایا یہ بالکل سٹیک بیٹھتا ہے اور جو state excise ہے وہ second سے third largest contributor ہوتا ہے سٹیٹ کے exchecker میں سٹیٹ کے own tax revenue میں ٹھیک ہے جی ایس ٹی فرسٹ ہے اس پہ 43.5% یہاں میں نے سارے آنکھڑے لکھیں ہیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سیلز ٹیک وہیں 23.5% contribute کرتا ہے یہ مینلی پیٹرولیم پر لگتا ہے جو کی جی ایس ٹی کے ایم بیٹ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے اسی لیے سٹیٹ گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ جو لکھئر ہے وہ جی ایس ٹی کے ایم بیٹ سے ہمیشہ بہار ہی رہے اور سٹیٹ ایکس سٹیٹ آپ دیکھی رہے ہیں 12.5% کی revenue generation ہوتا ہے اور جو بھی tax property اور capital transactions پر لگتا ہے اس سے 11.3% کی earning revenue generate ہوتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے دیکھئے سٹیٹ گورنمنٹ اسی لیے جو لکھئر کی سیل ہے اس پر لگنے واری excise duty کو جی ایس ٹی سے بہار رکھتی ہیں دیکھئے پیٹرولیم پر بھی جی ایس ٹی نہیں لگتا ہے میں آپ کو بتا دوں دیکھئے ابھی جو ہمارا اس ریپورٹ کے انوسار ایک لاکھ پچھتر ہزار پانسو کروڑ کا قریب اتنا زیادہ ریونیو کلیکٹ کیا ہے سٹیٹ ایکسائز ساری سٹیٹ کا ملا کے 29 سٹیٹ اور یونین ٹیٹریٹریز کا اور یہ میں بتا دوں 2018 2019 کے آنکڑوں سے 16% زیادہ ہے ویسے ہی جو یہ پروجیکشن کیے گئے تھے اور جو 2018 2019 کا ہے وہ تو صحیح ہی ہے لیکن جو 2020 کا ہے یہ پروجیکشن کوویڈ 19 آنکڑ بریکٹ سے پہلے کی ہے اس کے بعد کیا ہوتی ہے جب ریپورٹ آئے گی جب ہم آپ کو بتائیں گے فیلال جو ہمارے پاس آکڑے ہیں اس سے ہی آپ کو بتاتے ہیں تو آستن 2018 2019 میں آستن اسٹیٹس 12500 کروڑ ہر مہینے لیکیور پر لگنے والی ایک سائز ڈیوٹی سے کماتی تھی اور اس بار ایسا سوچا گیا تھا کہ یہ 15000 کروڑ پر منت ہو جائے گا اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سا راج شراب کی بکری سے سا سے زیادہ کماتا ہے اس میں اتر پر شیر شیطان پر آتا ہے لاز فائنیشل ایئر میں مطلب 2018 2019 میں اس نے پچیس ہزار ایک سو کروڑ روپے اس سے ہی کمائے دکھا لی اور کرناٹکہ اس کے بعد انیس ہزار سات سو پچاس کروڑ پر پر مہار آتا ہے than West ونگول اور تیلنگانا ان کے بھی چیف منسٹر اور گورنر کمین سیکشن میں لکھ بتائیے یہ تو بات ہو گئی کہ ربی اس ریپورٹ پر کیا کہتا ہے اس سے جڑے کنسرنز یہ ہیں ہم ویسے تو allow کر دیا ہم نے چلو ٹھیک ایس کی بکری allow کر دی ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کے نورم بالکل تاک پر دکھتے ہوئے لگے ڈیلی نے ایوننگ میں آتے ہوئے ستر پرسنٹ اس پر فیز کرونا فیز کے روپ میں امپوز کر دی اس کے بعد بھی لمبی لمبی کتارے دکھیں کچھ فرق نہیں پڑا اور ایسے ہی مہاراستر میں کافی زیادہ بکری ہوئی کافی کھجانے بڑھتے ہوئے دکھیں اس کی لکھر کی سیل سے لیکن ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا فوڈ کنزیوم کرنا چاہیے جس میں ایمیونیٹی ہو میں آپ بتا دیتی ہوں شراب پینے سے ایمیونیٹی بہت گھر جاتی ہے تو کوویڈ نائنٹین سے کیسے لڑیں گے اگر ایمیونیٹی کم ہوگی یہ ایک بڑا کنسرن سامنے اُبھر کر آیا ہے ہم سٹیٹ ایکسائز پر چرچہ کرتے ہیں کہ سٹیٹ ایکسائز کیا ہوتا ہے ہم بہت دیر سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک 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 جوٹی ٹائلیٹ پروپریشن اس میں اوپیوم بغیرہ کنزیوم ہو رہا ہے تو وہ ان پر ایکسائز جیوٹی یہ سٹیٹ ایکسائز لگے گا ٹھیک ہے اور بہت بڑا ایمانٹ تو لائسنس فائن اور الکوہل پروڈکٹس کو جب سیز کر لیا جاتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ دوارا اس سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے دو پارٹس آ جاتے ہیں ہمارا ایک تو آ جاتا ہے اسٹیٹ اون ٹیکس ریوینیو ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے پڑھ لیجیے اسٹیٹ اون ٹیکس ریوینیو میں انکم پر ٹیکس جیسے اگری کلچر انکم ہو گئی پروفیشن ٹیکس ایمپلوائیمنٹ ٹریڈ ٹھیک ہے میں نے یہاں پر سب کچھ لکھا ہے آپ نے پڑھ لیجیے ٹیکس پروپٹی آ گیا کپٹل ٹرانزیکشن جیسے خرید فروخت پروپٹی کی ہوتی ہے تو اس پر جو ٹیکس لگتے ہیں وہ آ گئی کموڈیٹی سرویس سیلز ٹیکس ویٹ وہ اسمیں سب کچھ بلکل آ جاتے ہیں جیسے سیلز ٹیکس پرویلیم کانسٹیوشن کی تحت ہر پانچ سال میں فائنانس کمیشن بلائی جاتا ہے فائنانس کمیشن کے چیئرمن کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے جس سے اسٹیٹس کو سینٹرل گورنمنٹ کا ٹیکس ریوینیو کا کچھ پارٹ ملتا ہے مطلب جو اسٹیٹ گورنمنٹ جو سینٹرل گورنمنٹ ٹیکس ریوینیو سٹیٹس کو جو بھی گوڈ ہوتے ہیں یا سرویس ہوتی ہیں جو خالی گورنمنٹ ہی دے رہی ہیں اور ایکچلی جب avail کر جاتی ہے کوئی سرویس یا گوڈ لے لیا جاتا ہے اس پر یہ ٹیکس لگتا ہے جیسے اگر پبلک سیکٹر انٹرپائز کو لون دیا تو اس سے انٹرس سب نون ٹیکس ریو کا پارٹ ہو جاتے ہیں اور بھی چیز اندر آ جاتی ہیں اب میں نے آپ کے سامنے سارے فیکٹ سارے آکڑے رکھ دیئے ہیں اب آپ کے لئے کوئیشن شوڈ گورنمنٹ ایلاو لکھر شاپ سٹو اوپن ڈسکس دیکھے آپ یہ سوچئے کہ آپ UPSC کے اگزائم میں بیٹھے ہیں آپ کو آنسر لکھنا ہے ایسے ہی کمنٹ سیکشن میں 150 words میں اس کا آنسر فریم کیجئے میں نے آپ کے سامنے سارے ایک سارے آکڑے سب کھول کے رکھ دیئے ہیں اب آپ کا کام ہے انہیں اچھے سکر کر لکھنا آپ کیسے لکھیں گے اگر آپ UPSC Mains Answer Writing میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے یہ کوئیشن ہوتا ہے تو یہ تھا اس پارٹ کا انالیسز میں جلدی ایک نئے انالیسز ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تیل دن پڑھتے رہیے بڑھتے رہیے تینک کیو ویری مچ